ماشاءاللہ تبارک الرحمن دیکھیں ایک ایک ڈراب کیسے کتنی مشکل سے نکل رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا نکل رہا ہے لیکن نکل رہا ہے یہاں پہ آپ کو چھڑتے ہوئے نا ایک چیز سے خیال رکھنا ہے کہ پتھروں کو چیک کرتے رہنا کہ سٹیبل ہیں یا نہیں کیونکہ ایک غلطی آپ کو مہنگی پڑ سکتی ہے یہ کتنی مہنت سے نکلتا جاتا ہے جو تیل ہے روغن بلسان کا آپ کو اچھی خاصی انچائی پیانا پڑتا ہے دیکھیں آپ کہ وہ گاڑی کھڑی بھی ہے ہماری بدر کی بلند ترین چوٹیاں روغن بلسان کے نایاب ہونے کی دلیل دیتی ہیں آج میں خود ان چوٹیوں پر آیا ہوں آپ سب لوگوں کو روغن بلسان کی حقیقت سے اگاہ کرنے کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسا ہے مرحبت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آج کی ویڈیو سپیشلی روغن بلسان کے لئے کیونکہ میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی روغن بلسان کے اوپر تقریباً تین چار مہینے پہلے اور وہ وارل ہو گئے تھی کافی لوگوں کے میسیج میرے پاس آئے انسٹرگرام پہ فیس بک پہ معلومات حاصل کرنے کے لئے اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھے میسیج کریں تو اب یہ جو اصلی روغن بلسان ہوتے ہیں یہ بہت اس کی پروڈکشن بہت لیمیٹڈ ہوتی آپ کو بتا ہے کہ یہ مطلب ایک ایک کترہ کر کے یہ درخ سے نکلتا ہے تو آج جو میرا مقصد ہے ویڈیو بنانے کا اور ولاغ بنانے کا وہ یہ ہے کہ یہاں سے جدہ سے تین سو کلومیٹر دور بدر کی پہاڑیوں میں جانا دوسرا کہ وہاں سے آپ لوگوں کو دکھانا کہ یہ نکلتا کیسے ہے اصلی روغن بلسان نکلتا کیسے ہے اور اس کے بعد وہ جگہ کے مطلب میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹور کروا دوں گا کہ صرف پوری دنیا میں وہی ایک واحد جگہ ہے جہاں سے روغن بلسان نکلتا ہے اور پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں یہ روغن بلسان کی پروڈکشن نہیں ہوتی تو آج میں آپ لوگوں کو بدر کی پہاڑیوں میں لے کے جاؤں گا اور وہاں پہ انشاءاللہ اگر وقت کا جو ہے وہ وقت مناسب رہا کیونکہ اس کی ٹائمنگز ہوتی ہیں نکالنے کی کچھ پیرمیٹرز ہوتے ہیں اس کی ہیلپ جو ہے وہ میں لوں گا اپنے ایک لوکل دوست سے جو میرے فرینڈ ہیں وہاں پر لوکل وہیں اسی گاؤں کے ہیں سعودی وہیں پہ پلے بڑے ہیں تو وہ اس چیز کا کاروبار کرتے ہیں تو وہ مجھے لے کے جائیں گے وہاں پہ اور اس کا طریقہ سکھائیں گے کیونکہ میں دیکھیں جیسا بھی ہے مجھے الحمدللہ پہچان ہے اس کی لیکن اس کے جو درخت ہوتے ہیں اس کی پہچان بہت مشکل ہوتی کیونکہ ویسے بہت سارے درخت ہوتے ہیں وہاں پر تو پتہ نہیں چلتا اور دوسرا نکالنے کی بھی ایک ٹکنیک ہوتی ہے اور موسم کا اور جو ہے وہ سورج کا بھی کچھ حساب کتاب ہوتا ہے جس میں یہ نکلتا ہے تو بیس ٹائم جو ہے وہ بارہ سے تین بجے دوپہر کا ہوتا ہے نکالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اس سفر میں ایک بھائی ہے میرے دوز بھی ہیں انڈیا سے تعلق ہے امجد بھائی وہ میرے ساتھ اس ولوگ میں ہوں گے تو اب جا کے ان کو پک کرتے ہیں اگر آپ روگن ملحسان کے بارے میں نہیں جانتے تو اوپر ایک لنک آ رہا ہوگا میری ویڈیو کا یہاں پہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس کی تصیر آ رہی ہوگی ویڈیو کی تو آپ نے ویڈیو دیکھ لینا ہے آپ کو اس کے بارے میں پتا چل جائے گا کہ روگن ملحسان ہے کیا اور اس کے فوائد کیا ہیں اور یہ جو ہے وہ امجد بھائی بھی آ گئے ہیں ایک دروادہ کھولیں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہمجد بھائی ہری ایت کیا جا لگا ہری سن یہ بھائی ہمارے ہمجد بھائی ان کا تعلق ہے انڈیا سے ہیدر آباد ہم لوگ جو ہیں وہ کام ایک ساتھ کرتے ہیں آفس پہ تو آج یہ ہمارے پلان میں شامل ہیں ان کے ساتھ ہم جائیں گے اور امجد بھائی کچھ کہنا چاہیں گے سلام دعا کرنا چاہیں گے اسلام علیکم بھائی میرے اور ہمارے نومان بھائی کی طرف تھے اچھا جی یہ سلام آپ کے پاس پہنچ گیا تو آپ انشاءاللہ ملاقات ہوگی بدر جا کے چاہے میں نے ناشتہ نہیں کیا بس ایک سینڈویش لوں گا اس کے ساتھ چاہ رہے لوں گا ٹھیک ہے اچھا تو ناشتہ بھاشتہ کچھ بھی نہیں کیا اچھا تو ہمیں بس چاہے بھائی پی کے پر نکل جائیں گے سیدھا اب امجد بھائی جو ہے نا وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ وہ ناشتہ میں کر رہوں گا میں نے کہا چلیں دو تین دفعہ میں نے مانا کیا اس کے بعد میں نے کہا چلیں بھائی آپ خاطر توازہ کرنا چاہ رہے تھا کر لیں تو یہ ایک مطام خاتم السیری ہے تو یہاں سے پتہ نہیں کیا لے کے آئیں گے مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے کہہ رہے ہیں کیا لے کے آتے ہیں ارے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ بسم اللہ پکڑ لوں گا اب بیس بیسے کے ایک سیکنڈ مدر آئی بہت بہت شکریہ امجد بھائی ٹیسٹ کر کے بتائیں گے پانی بھی لیا ہے آپ چلیں امجد بھائی جو ہے وہ ناشتہ لے کے آئیں سینڈویجز ہیں اور چاہیں آئیے بیٹے بیٹے ناشتہ کرتے ہیں ماشا اللہ تبارک اللہ جب آپ چلیں سے ہوا کنا کریں یہ جس ہے ہیڈر آبادی چکن سانڈویج اور یہ اسائمانیا بھیسکیٹ اسائمانیا بھیسکیٹ اوہہہ اور تو بھائی اب بھی میں تک کریں گے یہ اپنی دفعہ کچھ کروں گے ہیڈر آبادی کھانا مجھے بہت پسند ہے تو آج اسائمہ plausانا یہ دیفنیٹلی میں کھاؤں گا اور آپ کو بتا covers کہے کو چاہے حی loose انشاء اللہ اب یہ چک کریں آپ بڑا سا زوم کر کے دکھائیں اس کے اندر جو ہے ماشاءاللہ کچھ چٹنی وغیرہ مائنس وغیرہ بھی ہے اور چکن ہے مسالے والی اور یہ جو بن ہے وہ جو پاکستان انڈیا میں ہمارے ڈھابوں میں ملتے ہیں نا میٹھے بن اس ٹائپ کا ہے تو یہ اتنا زبردست اس کا ایک ٹیسٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ میں یہ بڑا یونیک سا ٹیسٹ ہو گیا ہے تو لا جواب ہے لا جواب الحمدللہ ہمارے سفر کا آغاز ہو گیا ہے تو ابھی تقریباً تین سے ساڑھا تین گھنٹے لگ جائیں گے ہمیں پہنچتے پہنچتے یہ تو ہے ہم نے تقریباً ابھی بدر کے لیے جو ہے وہ کٹ لے لیا ہے اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دو گھنٹے میں یا تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے میں ہم بدر پہنچ جائیں گے پھر بدر سے آگے تقریباً اور ایک گھنٹے کا راستہ ہے وہ گاؤں جانے کے لیے یہ جی ہم ابھی تقریباً مین ہائیوے سے ایک چھوٹی کچھی سڑک جا رہی ہے وہ آگے جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ یہ سیدھی سڑک لے کے جائیں گے چھوٹا سا گاؤں ہیں پانچ جائے گھر ہیں وہاں پہ میرا دوست ریز ہے اور اس کے پھر جو ہے گھر جا کے تھوڑا رشت کر کے سیدھا ہم اس کی گاڑی میں آگے پہاڑوں میں نکل جائیں گے انشاءاللہ ان رستوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہوا تھا اور وہ اسی راستے سے آکے بدر گئے تھے تو یہ ایک اس کو انہوں نے کچھ مطلب ہائلائٹ نہیں کیا وہ نہیں یہاں پہ کوئی سسٹم بنایا ہے یہ بڑی جو ہے مقدس جگہ ہے یہاں سے گزرنا چلنا ہوتا تھا ان کا اور جب غزوہ بدر کے لیے جایا تھا تو اس کی راستے سے ہی ہو کے وہ گزرے تھے اور یہاں پہ قیام بھی کیا تھا انہوں نے کیا تھے انکہیں کیا تھے چھوٹے پانکہ اٹھے مارا کے چھوڑ دیئیں چھوٹے جگہ نے دیکھیں یہ چھوٹے گاؤں ہے ہٹ چھوٹے جگہ تکٹھے ہٹا تھا ہٹ چھوٹے جگہ ہٹ چھوٹے یہ کٹے ہٹا ہے یہ کٹے لیں یہکٹے لیں جہاں ہے تو جی ویورد صلی اللہ ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر ایک چھوٹے گاؤں ہے میں پہلے بھی کافے ویڈیو سوگارا بنا چکہ ہوں یہاں پہ ایک موجزہ پیشا چکا ہے تو اسی جگہ پہ روان بلیسان کے درخت ہوتے ہیں جہاں سے وہ نکالا جاتا ہے تو اب یہ آپ سارا ایریاں دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل یہ ایک بڑا جنگل ٹائپ ایریا ہے یہاں پہ تین کو تیویلپمنٹ نہیں ہے میں اپنے دوست کا ویٹ کر رہا ہوں یہاں پہ وہ آئے گا پھر وہ ہم لوگوں کو لے کے جائے گا اس جگہ پہ جہاں پہ روان بلیسان نکلتا ہے اور پھر میں آپ لوگوں کو مجید بتاؤں گا یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہاں پہ چوہیں یہ اونٹ وغیرہ عرام سکون سے گھو رہے کھانا پینہ اپنے ان کا چل رہے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ اور یہ سرکے کا کام ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ ہانجی ہمتے دوئی کیسا لگ رہے آکر رہے ہیں سکون والی جگہ ہے ماشاءاللہ جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھسرنا ہو یا قیام ہو اس جگہ میں اوٹومیٹک لی ایک سکون آجاتا ہے ماشاءاللہ یہاں پہنچ رہے ہیں پانی پی رہے ہیں ماشاءاللہ ہم اپنے دوست کی طرف پہنچ گئے ہیں تو یہ دیکھیں ایک چھوڑا سا مجلی سے سلام دیکھیں اس چائے میں جو ہے انہوں نے بہت ملسان کی پتیاں اور ٹہنیاں ڈالیاں یہ لوگ کسی طریقے سے چائے کو پیتے ہیں ان بہت زبردہ سٹیز تو اس کی بڑے فوائد ہوتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ تو بھئی اب یہاں پہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی کی مہمان نوازی کے بعد ان کی گاڑی میں ہم لوگ وہ سائٹ پہ جائیں گے جہاں سے رغن بلہ سان اکچری نکلتا ہے وہاں سے کلٹ کر کے پھر میں واپس جدہ کی طرف آنگا تو یہ ایک فور بائ فور گاڑی ہے انہی کی اور یہ لے کے جائے گی ہے کیونکہ آگے تھوڑا سا آف روڈ ہے تو ہماری گاڑی جائے گی نہیں تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو وہاں جا کے دکھائیں گے کس طریقے سے نکلتے ہیں اور کہاں ہے اس کے درخ بغیرہ ہے ہاں حبیبی لالالالہ دیلی بھائی پیدا منساس کپڑا ہٹا دیا کہ تاکہ پورا بیو بغیرہ نظر آئے صحیح طریقے سے تاکہ ویڈیو بغیرہ صحیح بن جائے اور امجد بھائی صحیح ہیں آپ میں سارند اللہ میں بردست یہ جو ہے وہ والد صاحب ہیں میرے دوست کے کیا فیر کیا ہمیں تمام اللہ اسی آئی دیکھ وقت الحرارہ وقت الحرارہ یعنی شہر خمسہ ستہ سبہ کدہ دیکھیں یہ گرمی میں سب سے زیادہ بنتا ہے اور جتنی سردی ہوتی ہے جتنا موسم بارش والا ہوتا ہے اس میں یہ نہیں نکلتا تو سب سے بیس ٹائم یہ اس کی ٹائمیں جو اگر آپ نے ابھی بھی تھوڑی گرمی ہے تو اگر آپ نے جانا ہے بیس ٹائم یہ ہے کہ آپ بارہ سے تین بیجے تک پہاڑوں پر اوپر سے جا کے نکالیں اس کو یہ بھئی راستے میں یہ چیزیں آ رہی ہیں پہاڑ بغیرہ بھی ہیں یہاں سے تقریباً آدھے گھنٹے تک ہم بیچ سے حرامہ جائیں گے وہاں پر بڑے بڑے پہاڑ ہے اور ان پہاڑوں کے اوپر جو ہے یہ پودا اکتا ہے اور بہت ہی ریئر ہے بہت ہی زیادہ ریئر چیز ہے یہ زیادہ مقدار میں یہ نہ درخت اکتے ہیں ان کے اور نہ ہی اپ ڈیڈے سان نکلتا ہے تو یہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہونا بڑھتا ہے یہ لوگ تو خیر اپنے بچپن سے ہی اس جگہ پہ ہیں تو ان کو پتا ہے ہر ایک چیز کا اس لیے میں نے اپنے دوست سے راب تک کیا تھا کیونکہ اس ہی جگہ ہیں یہ ہم پہنچیں ہیں اس جگہ پہ آپ گھر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کافی پرانے گھر ہیں جو پرانے قبیلے آبات اتر ہیں یہاں پہ گاڑی کھڑی کر کے ہم پہاڑ کے اوپر چڑھیں گے تو اب جو ہے وہ جاہے جا رہے ہیں یہ جگہ ہے یہاں پہ ہم نے گاڑی پارک کی ہے اور اب آکے جائیں گے یہ ایک ایڈوینچر ہے ہمارے لیے تو اور یہ پورے سعودی عرب میں ایک واحد ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سب سے بیسٹ پریمیم قولیٹی کا روان بھی دسان نکلتا ہے تھوڑا چڑھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ پلین اس میں نہیں ہوتے تھوڑی چڑھائی پہ ہوتے ہیں دیکھیں آپ تھوڑی سی طرح ہائیکنگ سکلز چاہی ہیں اس جگہوں پہ جانے کے لیے بہت محنت لگتی ہے اصلی روگن بلدسان ایسی نہیں نکل جاتا آپ کو کافی جو ہے اس میں محنت کرنے پڑتی ہے اب یہ آپ کو اوپڑ جانے ایسی پرسوں سے اب اس سے حالہ ٹائٹ ہو رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آمجد بھائی حالہ ٹھیک ہے 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 یہاں ٹرال دکھنا پڑھے گا یہاں ٹرال دکھنا پڑھے گا وہاں ٹرال دکھیں گا مجھے 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 یہاں بھئی ایک چھوٹی سی غلطی بھی کافی مہنگی پڑ سکتی ہے تو آپ کو دیکھ سمبل کے تھوڑا سا تجربہ ہونا چاہیے آپ کو اگر تجربہ نہیں ہے تو بالکل آرام سے آپ نے دہان سے پتھر کو پہلے چیک کرنا ہے کہ ہلویل نیرا اور اگر پتھر سٹیبل ہے تو اس کے پاون اکنا ہے آپ نے اتنا اوپر تو آ چکے ابھی اور اوپر جانا ہے یہاں بھئی وہ دیکھ رہے آپ کو چلیں بسم اللہ کر کے نگلتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہاں پر وہاں والاڑی پہنچ دے گئے ہیں یہاں دکھ پہنچ گئے ہیں اور ابھی اوپر اور جانا ہے واقعی میں آسان چاہتے ہیں دیکھنے جی دیکھنے ساں یہاں پہ ہے ہائی دل ہمیں ناسیت واللہ یہاں سے بھی نکل سکتے ہیں نکالنے کے اور ایک اوپر ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں کس میں سے نکلنے گا دیکھتے ہیں کس میں سے ڈیوی گیا 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 اگر آپ کو دیکھیں بلکل تھوڑا تھوڑا سا نکل رہے لیکن نکل رہے اس کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جب اس پر پودے ہو جاتے ہیں نا یہ والے بارشے بارشے ہوتی ہیں جو پودے نکل جاتے ہیں تو روگن بلسان کی پیدوار بہت کم ہوجاتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک ڈین ای ایس کی جس میں مسواک بھی کرتے ہیں تو یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے پودہ بغیرہ نہیں ہے اچھا خاصا میں روگن بلسان نکال رہے ہیں اس میں سے دیکھیں اب آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی محنت سے نکلتا جاتا ہے جو دیل ہے روگن بلسان کا آپ کو اچھی خاصی ہنچائی پہ آنا پڑتا ہے دیکھیں آپ کہ وہ گاڑی کھڑی بھی ہماری میچے اور یہاں پہ بیٹے میں اور یہ پیش ہمارے پورا پہاڑ ہے تو بہت ہی ایکسٹریم ڈیفیکلٹ جوب ہے یہ اچھا تو اگر آپ کو دیل نکالنا مشکل لگ رہا ہے اور اگر یہاں پہے میں تو لکنیاں بھی لے سکتے ہیں اس کی مسواک کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ پیڑ ڈیفیکلٹ سانگا یہ ہے یہ وہاں یہ جو ہے بلکل فریش اس کے اندر لگ رہا تو آپ جا کے اس میں سے نکالیں بہت ہیں یہاں پر یہاں کے لوگوں ہیں میں انہی کو بولتا ہوں کہ آپ لوگ نکال رہے ہیں کیونکہ ان کو تجربہ بھی ہے اور ان کو پہچان بھی ہے میں جتنا مرضی جو ہے وہ اس میں پروسیشنل بن جاؤ لیکن ان لوگوں جاسا نہیں بن سکتا یہ دیکھیں تینی نکال کے دیئے بلکل فریش ہے یہ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تیل نہیں نکل سکتا اس کو مسواک کے طور پر یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں جو میں نے ٹہنی توڑی ہے اگر آپ اور کریں تو اس میں ہلکا ہلکا دھیل نکل رہا ہے چیک کریں اب واقعی نہ کم ہوگی کیونکہ سورج کی روشنی بھی کم ہوگی گرمی بھی کم ہوگی ہے تو اس میں پھر بھی ہلکا ہلکا سا نکل رہا دیکھیں ہمیں آپ پر کوڑ دکھاتا ہوں چیک رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہلکا ہلکا سا چکنائی ہے اس کے اندر یہ جو میرے دوست بغیر ہیں ابھی تک نکال رہے ہیں اور یہ چیک کریں یہ کیسا زبردست ہے یہ صرف مدینہ ہے یہاں پہ آپ چھلے جائیں گے اور سیڈ پہ جو ہے وہ بدر کا شہر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مکنسہ نسائے اکتب نسائے تقریباً گھنٹے میں صرف اتنا نکلا ہے بس یہ ہی ایک وجہ ہے کہ یہ جو رہنگلسان جو تیل ہے بہت زیادہ نایاب ہے اس کی وجہ ہی کہ جو مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا بڑتا ہے اس کو نکالنے کے لیے وہ ہر انسان نہیں کر سکتا چڑھائی سے جو ہے نا مشکل اترنا ہے یہاں پر کیونکہ بہت سارے سلوپس ہیں اب آپ کو بہت ایک سمجھ سے اترنا پڑتا ہے تو کافی اوپر آگے ہیں ہم لوگ تو میں نے کہا آپ لوگ کو دکھا دوں یہ کتنا مشکل راستہ ہے یہ دیکھیں بھئی رات میں تو پورا جنگل ہو جاتا ہے یہاں پر پورا سہرہ ہے تو رات میں تو لائف پڑی یہاں پر جو ہے وہ بورنگ سمجھ لیں لیکن یہ لوگ بدل ہو گئے یہ لوگ عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں چالیس پہنتیس سال سے ان کے والد صاحب یہاں پر ہیں پہلے اور آگے کسی اس میں رہتے تھے ڈیزرٹ وغیرہ میں سہرہ میں اگر آپ لوگ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیس سبسکرائب کریں اور ابھی جو ہے وہ اگر کسی کو روگن بھی لسان چاہیے تو تھوڑا سا مشکل ہے لیکن انڈیا کے لیے اسپیشلی انڈیا کے لیے نقص مند تک ڈیلیوری ہو جائے گا اگر اسی بھائی کو چاہیے تو وہ مجھے انسٹاگرام پہ ضرور میسج کریں اور باقی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان یا دوسری جگہوں کبھی اگر پوسیبل ہوتا ہے ڈیلیور کرنا کیونکہ یہ بہت کم آتا ہے بہت کم مقدار میں آتا ہے اور بہت ٹائم کے بعد آتا ہے تو ایک تو اویلیبیلیٹی نہیں ہوتی تو میں اپنے لیے لے کے آیا تھا اور میں نے باقی لوگوں کے لیے لیا جنہوں نے مجھ سے مانگوایا تھا جنہوں نے انسٹاگرام پہ میسج کیے تھے میری پرانی ویڈیو دیکھ کر تو ان کے لیے میں نے لے لیا ہے کوئی میرا کاروبار نہیں ہے کوئی میں بیشتا نہیں ہوں ایسے لیکن میں اپنے گھر کے لیے لے کے آتا ہوں یہاں پر اپنا جو میرا دوست ہے ایسے تو اس کے وجہ سے میں دوسروں کے لیے بھی لیلت ہوں تاکہ کسی اور کبھی بھلا ہو جائے تو اگر آپ کو چاہیے تو مجھے انسٹاگرام پہ میسج کریں اور اپنا اپنی لوکیشن بتائیں تاکہ میں آپ لوگوں کو یہ بھیجوا سکوں مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے اور مغرب ٹائم میں ہمیں تقریباً اتنا یہ چھوٹی دو بوٹلیں ہیں کچھ بوٹلز یہاں پر ہیں اور کچھ بوٹلز یہاں پر ہیں صرف اتنا سا ہمیں روگن دلیسان ملے اتنی محینت کی بات تو بس یہ کہ ابھی اس مسجد میں نماز پڑھیں گے یہیں پہ اسی گاؤں میں ہیں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جدہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے تو چلیں اب اپنا خیال رکھیں واپس جدہ جانے کا ٹائم آگے اندھیرہ کافی ہو گیا ہے اب حمد نمان کو اجازت دے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مراقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی